آج ہم اپنی زندگی بنانے کے لیے ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں مہترم حسرات اس دنیا کو سمارنے کے لیے اور اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے تو ہر شخص کوشش کرتا ہے ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی یہ زندگی سمر جائے دنیاوی زندگی اس کی بہتر بن جائے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ آرام سے رہے ایک بہترین زندگی گزارے عیش و آرام سے رہے پریشانیوں سے دور رہے اس کی اچھی نوکری ہو اور اچھا پیسہ کمائے اور اس کی پوری زندگی اچھے سے سیٹل ہو جائے تو ہر شخص اس دنیاوی زندگی کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں جو آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں جو موت کی بعدوالی زندگی کے لیے اچھے سے تیاری کرتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کو بھی سمارنے کی کوشش کریں جہاں ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اس دنیا میں آرام اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں وہیں ہماری کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم آخرت میں بھی سکون کے ساتھ زندگی گزاریں وہ اعمال ہمارے ہونے چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو اقل مند اور دانشور کہا ہے جو موت کی بعدوالی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے آج ہم اپنے بچوں کی دنیاوی زندگی سمارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی آخرت سمارنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہم بالکل فکر نہیں کرتے کہ موت کے بعد ان کا کیا ہوگا ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا لیکن یہ بالکل نہیں پرواہ کرتے کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا ضرورت اس بات کی ہے کہ موت کے بعدوالے وقت کے لیے ہم اپنے لیے بھی تیاری کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس وقت کے لیے تیار کریں خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ موت کی بعدوالی زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے اپنی زندگی کے لیے بھی اور اپنے بچوں کی زندگی کے لیے بھی اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے